سبسکرائب کیجئے یاسمین ہما خان کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اسلام علیکم میں ہوں یاسمین ہما خان اور آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں چٹنی اور اس کو میں ہرے دنیا کے ساتھ میں بناوں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور کسی بھی سبزی کے ساتھ میں آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے چار پانچ لال مرچے لی ہیں یہ تیکی والی لال مرچ نہیں ہوتی یہ کشمیری لال مرچ ہے اس میں بلکل بھی جو تیکہ پن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو یہ کشمیری جو لال مرچ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کلر بہت اچھا ہے گا چار مرچیں ہی میں نے ہری لی ہیں اس کا بھی بلکل بھی پھیکی ہوتی ہے یہ اس میں بھی تیکہ پن نہیں ہوتا لیکن ٹیکہ کھن کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے چار باریک والی ہری میرچے لیے ہیں یہ کافی تیز ہوتی ہے تو اس طریقے سے چٹنی ہماری زیادہ بنے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور تیک ہی بھی رہے گی اس پتلی میرچ کی وجہ سے اس کے علاوہ میں نے دس سے دس بارہ کھلیا ہم نے لسن کی لیے اس کو ہم نے چھیل لیا ہے ہاف ٹی اسپون زیرا لیا ہے اور ہاف ٹی اسپون سالٹ ایک چھوٹا باول ہرا دھنیا لیا ہے اور اس کو ہم نے ڈنڈی کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے اور ہم اسی کے ساتھ میں اس کو گرائنڈ کریں گے اسی کے ساتھ ہم پیسیں گے اور ایک ٹاماٹر لیا ہے یہ دیسی ٹاماٹر ہے آپ چاہے تو لیمن بھی لے سکتے ہیں لیمن جوس بھی یوز کر سکتے ہیں اس چٹنی کو ہم سل پہ پیسیں گے آپ چاہے تو مکسی میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن سل سے پیسی ہوئی چتنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لال مرچو کو پیسیں گے لال مرچو کو پیسنے میں تھوڑا سا تائنگ ہوتا ہے اور یہ چتنی ہم تھوڑی موٹی موٹی بنائیں گے تو یہ آگے سے پیچھے لے جاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے مرچو کو پیس لیا ہے لال والی دے ہو یاری لسن کو دیکھنے سے پیس جائے گا لسن کو ہم نے اس طریقے سے پیس لیا ہے آب دونوں کو ملا کر ہم اس طرح سے پیس لیں گے یہ چکنی کسی بھی سالن کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے کبھی کبھی آپ کا تیکھا کھانے کا من ہو تب بھی آپ اس کو بنا کر سکتے ہیں آمدور پر لوگوں کے گھر میں سیل اور بٹر نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو مکسی میں گرائن کر سکتے ہیں ہمیں پیچھنے میں سکتے ہیں ڈیٹوار کو گھلے اسے کی بھی ہمیں چھوٹا چھوٹا تکیں کہ ہمیں دے بڑھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے ڈیٹوار کو گھنے میں سکتے ہیں اپنی پتھر آسانی سے پیچھے جائے گا اگر پیچھے لے جاتے ہوئے اس طرح سے یہ بھی گرائن کر لیں گے اس میں زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہی کیونکہ تمام کا کافی پانی ہوتا ہے مرچوں کے ساتھ میں مرچوں کے ساتھ میں مکس کر لیا ہے این کو ایسی بھی کچھ لیا ہے مرچوں کے ساتھ میں کچھ لیا ہے یہ مرچوں کے ساتھ میں کیسے ہیں اس طریقے سے ایک ایک پیس آتا جاتا ہے سل کے بٹے کے نیچے اور یہ پیستا جاتا ہے آسانی سے یہ دیکھئے اب تک میں نے پانی نہیں جا لہا ہے ہری مرچے ہماری پیس گئی ہے اس کو ہم اسی سائٹ کر دیں گے پیچھے کی سائٹ میں ہیوں اور اس میں اب ہم تھوڑا تھوڑا سا ہرا دھنیا لے کر یہ میں نے کٹ کر لیا ہے اسے رفلی چوب کیا ہے اور اسے ہم پیس لیں گے اس طریقے سے ڈنڈیوں کے ساتھ میں ہم نے اس لیے پیس ہے کہ ڈنڈیوں میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور اس میں کیلشیم بھی کپی کونٹیٹی میں ہوتا ہے تو ڈنڈیوں کے ساتھ ہی پیس ہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس میں کھالی پتوں میں اتنی خوشبو نہیں ہوتی اس طریقے سے ہم پیس لیں گے دھنیوں کو ہم نے پیس لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے چکنی میں دھنیا تھوڑا سا کم تھا میں نے اور ایڈ کیا ہے اور چکنی ہماری پرپیکٹلی بن کر تیار ہو چکی ہے اسے ہم کسی باول میں نکال لیں گے ہماری ہرے دھنیا اور ٹماٹر کی چٹنی بن کر تیار ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے دو سے تین دن تک رکھے کھایا جا سکتا ہے فریق سے باہر اور فریق میں تو یہ ایک ہفتہ چل جاتی ہے اگر آپ اس کو فریش بنا کر کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو پھر ملیں گے ایک ریسیپی کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال لگیں اللہ حافظ